جمع کشمیر میں مسجد میں گھس کر کے مسلمانوں سے جیشوی رام کے نعرے لگوائے گئے ہیں یہ آروپ ہے محبوبہ مفتی کا پی ڈی پی کے چیف محبوبہ مفتی نے بھارتی جنتہ پارٹی پر آروپ لگاتے ہوئے گمبھیر آروپ سینہ پر لگا دیئے ہیں خبر کیا ہے سب سے پہلے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے خبر جمع کشمیر مسجد میں گھس کر مسلموں سے لگوائے جیشوی رام کے نعرے محبوبہ مفتی نے سینہ پر لگائے گمبھیر آروپ سینہ پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں جمع کشمیر کی پور مکھے منتری محبوبہ مفتی نے اس معاملے کی جانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے آرٹیکل 370 کا ذکر کرتے ہوئے بی جے پی پر بھی حملہ بولا یعنی محبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ سینہ نے مسجد میں گھس کر کے وہاں کے مسلموں سے جیشوی رام کے نعرے لگوائے ہیں یہ بہت ہی گمبھیر آروپ ہے اس کی جانچ کی بات کی ہے اور ٹویٹ کر کے یہ حملہ بولا ہے سب سے پہلے اب آپ کے سامنے ہم ٹویٹ رکھتے ہیں یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر ٹویٹ محبوبہ مفتی کا لکھ رہی ہے شوگڈ to hear about آرمی ٹروپس from 50 آرر storming into a mosque at پلواما forcing مسلم inside to chant جیشوی رام پلواما میں اندر گھس کر کے زبردستی مسلموں سے جو ہے جیشوی رام کا نعرہ لگایا گیا سچا موہ وین امید شاہیز ہے that to head of یاترہ is simply an act of provocation ریکویسٹ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور امیجیٹلی اس پر جو ہے کارروائی کرنے کی اور ایکشن لینے کی بات کی ہے خبر اب پھر بستار سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جمہو کشمیر کی پور بومکہ منتری اور پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے سینہ پر بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے شنیوار یعنی چوبیس جون کو ٹویٹ کر کہا سینہ کی پچاس آر آر کے جوانوں کی طرف سے پلواما کی ایک مسجد میں گھس کر مسلمانوں کو جوہ شریرام کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کرنے کی خبر سن کر استبد ہوں یہ تب ہوا جب کیندری ایک گرہ منتری امید شاہ یہاں موجود ہے محبوبہ مفتی نے اس قدم کو اکساوے کی کارروائی بتایا اور چنار کور کی کمان سمحالنے والے لیفٹینن جنرل راجیو گھائی سے جانج شروع کرنے کا انروت کیا انہوں نے آگے لکھا یہ سب یاترہ سے پہلے کیا گیا ہے جو کی کیول لاجیب گھائی کو ٹیک کرتے ہوئے کہا اس کی ترنت جانچ ہونی چاہیے یہ معاملہ ہے جو جمع کشمیر سے سامنا آیا ہے اور محبوبہ مفتی نے گمبھیر آروپ لگایا ہے دیکھئے یہ باقی گمبھیر آروپ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے جانچ کی مانگ بھی کی ہے لیکن سینہ پر اس طرح سے آروپ لگانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے جس طرح آروپ لگائے گئے ہیں اب پورا معاملہ کیا ہے یہ جانچ کا وشے ہے خبر جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ سوچئے گا کہ اس طرح کی خبریں پہلے جو ہے صرف ایک عام عوام کے تھوہ آتی تھیں یعنی کوئی سبزی والے سے اس طرح کرنے کا کام کیا گیا ہو دبش بنا کر زبردستی جیشیرام کے نعرے لگوائے گئے ہو چوری کے شک میں پکڑے گئے یو وک کو مارتے پیٹے ہوئے اس طرح کی ویڈیو سامنے آتے ہیں کہ اس سے جیشیرام کے نعرے لگوائے گئے ہو لیکن ایسا پہلی بار یہ ہو رہا اس لیے چنتا جنک بات ہے اور بہت ہی گمبھیر پوروک یہ بات ہے اس کو اتنا آسانی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری دیش کی سینہ کا معاملہ ہے ہم سینہ سے بہت محبت کرتے ہیں سینہ کا ہمیشہ ہم سمرتھن کرتے ہیں لیکن اگر یہ آروپ لگ رہے ہیں تو بہت گمبھیر بھی ہیں اور ہمیں سچیت رہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھئے ایسے ہی کوئی آسانی سے آروپ نہیں لگا دیتا ہے اور لگانے بھی نہیں چاہیے محبوبہ مفتی کی بات میں کتنی سچائی ہے اس کی جانچ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آگے سے کوئی اس طرح کا آروپ نہ لگا سکے تاکہ آگے سے ہماری سینہ پر سوال اتنی آسانی سے کوئی نہ کر سکے محبوبہ مفتی کی بات میں اگر سچائی ہے تو ایسا کرنے والوں پر کاروائی ہونی چاہیے سینہ کو بدنام کرنے والا کام ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صحیح ثابت پائے جاتا ہے حالکہ یہ جانچ کا بشے ہے میں پھر سے ہی بات دورا رہا ہوں صرف خبر ہم نے آپ تک رکھی ہے کہ محبوبہ مفتی کا کیا ماننا ہے کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کس طرح کا آروپ لگایا ہے خبر کے انصار ایوی پی نیوز کی یہ خبر ہے اس کے انصار ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اگر محبوبہ مفتی یہ آروپ لگا رہی ہیں اور اس میں سینہ کو آروپی مان رہی ہیں تو اس کی جانچ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اگر سینہ کے کچھ لوگ غلط ہیں جو باقی سینہ کو بدنام کر رہے ہیں اگر وہ دوشی پائے جاتے ہیں تو ان پر ترنت کاروائی ہونی چاہیے اور نہیں تو پھر محبوبہ مفتی پر بھی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ صرف اپنی راجنیت کے چکر میں سینہ کو بیچ میں نہ لائے راجنیتی اگر بھارتی جنتہ پارٹی یا دھارہ تین سو ستر پر محبوبہ مفتی بات کر رہی ہیں دھارہ تین سو ستر پر بات کرنا الگ چیز ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے کاموں پر بات کرنا الگ چیز ہوئی لیکن اگر سینہ کو اس میں بیچ میں لا رہی ہیں اور وہ یہ عروب لگا رہی ہیں کہ سینہ نے دوش بنائی ہے سینہ نے فورسلی جائشیرام کے نعرے مسجد میں گھس کر وہاں کے مسلمانوں سے لگوائے ہیں تو یہ بہت گمبیر وشے ہے اور اس کی جانچ ہونا ضروری ہے اس لیے تاکہ محبوبہ مفتی بھی آگے سے اگر غلط ثابت ہوئی تو ان پر بھی کٹھور کاروائی ہو اور اگر واقعی محبوبہ مفتی صحیح ہے تو پھر سینہ کو بدنام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان پر بھی کاروائی ہو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ کو کیا کچھ لگتا ہے کمنٹ بوکس میں آ کر حالاکہ یہ جانچ کا وشے ہے کمنٹ بوکس میں آ کر آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں شکریہ آپ کا